دوستو بات کریں گے آج پرواسی مجدوروں کو لے کر جیس طریقے سے پرواسی مجدوروں پر راج نیتی ہو رہی ہے اور جو کانگریس سدیکشت سونیا گاندی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ٹکٹ پھر ہی کر رہے ہیں ان کے جانے کا انتجام ہم پھر ہی کریں گے اب بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا کانگریس گاؤ گاؤں میں کرونا پہنچانا چاہتی ہے جیس طریقے سے مجدوروں کو بڑھکا جا رہا ہے کیا وہ ہندوستان کے اندر اٹھلی بنانا چاہتی ہے اسی مدیور پر بات شید کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے مجدوروں پر راج نیتی ہو رہی ہے بھائی شدہم شید ہے ان کی شروع سے ہی ایک بیوستہ رہی جب دیش آجاد ہوا اس ٹیم بھی انہوں نے کیا کر رہا جب بٹوارا ہوا جب بیمار کاٹ کروائی تھی آج بھی کیونکہ کھون تو وہ ہی ہے ان کے دماغ میں اور ناسو میں بھی وہی کھون گھوم رہا آج بھی ان کی وہی دماغ میں ایک رن نیتی کہ اس دیش کو اٹھلی بنا دیں جکر اٹھلی کی آج ارثی ویوستہ بھی چوپٹ ہوگی اور وہاں موتوں کا ٹھنڈ ہو رہا اور وہاں یہاں سونیا گاندھی سوچ رہی انہیں ایک اچھی ویوستہ بناتے پوری لسٹ بنا کے کون کہاں کا مزدور ہے اسی طریقے سے حبڑ دبڑ دنہ کر آگے انہیں سہ سہج ایک ویوستہ کے انسات پچھوانے کا کام کرتے اور چودہ دن انہیں الگ راک کے جس سے جس کی بھی جانچ کرا گئے اس کے بعد وہ گھر جاوے جس سے یہ بلکل بھی نہ پھیل لے کورانا یہ تو کرونا پھلانے کے چکر میں لگ رہے ہیں آپ نے ارثویستہ کی بات کی راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ارثویستہ ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سمیں ارثویستہ جروری ہے یا لوگوں کی جان بچانا جروری ہے بائیس دونوں چیز جروری دیکھو لوگوں کی جان بچانا لوگ ڈاؤن کا پونٹ ہے پارن کریں دارو کے ٹھیکے بند کروا ہوں جون سے کھل گیا نہیں تو کیا نام جائے بیڑ لگ رہی نا بھائی جنگا جنگا اس تک کرونا ہی بڑھا گا اور کچھ نہیں بڑھنے گا اب لوگوں نے دیکھ رہا دارو بھی نہ مر گے لیکن اگر کرونا ہو گے تو دارو تو دو منہ پیچھے پی سکیں کرونا آ گیا پھر کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے کچھ لوگ جو جمعاتی تھے پولیس فالو پر مار پیٹ کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں کیا یہ صحیح ہو رہا ہے بھائی پولیس فالو پر جو مار پیٹ کر رہا ہے اس میں جمعاتی ہوئے دروائیز کوئی بھی ہو جو ان کی مار پیٹ کر رہا اور جو اپنے چکیت سالے میں اس میں ڈوکٹر ہیں ڈوکٹر نرسنگ سٹاف ہیں ان کی ساتھ جو بتتمیز کر رہا ہے جمعاتی ہوئے دروائیز کوئی بھی ہو لٹ ہو تا توڑ گی رو بلکل بھی اپنے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے ایک کریس چل رہا آپ نے دیکھا کافی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کوئی تھوک لگا کر سبجی بیچ رہا تھا کوئی پیسہ چڑک کر کے لوگ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی اس کے بعد میں جو ہندو لوگ ہے وہ جھنڈا لگا کر سبجی بیچ رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے جو ہندو لوگ سبجی یہ فڑ کوئی بھی ادروائیز سمان بیچ رہے ہیں جھنڈا لگا کر بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اور اپنے ہندو تھوڑے کا پرتک بھی سدھے سدھے ان جو ویروڈی آدمی ہیں انہیں سب کو اپنا سنکیت دے رہے اور جو تھوک لگا کر سبجی بیچ رہے مدنوں کو ان پر ٹنڈا تو ٹنڈا ان پر لٹھ توڑکنے سالو کو جیڑ میں گی رہے یہ نو بتا دیں گے تو کون ان پر تھوک لگوا رہا ہے مدنوں کو ان پر ٹنڈا لگا کر سبجی بیچ رہے ہیں ہندو کیا ایسا ہونا چاہیے ہاں سو کے سو پر سینٹ ہونا چاہیے ارے ہمارا دیش ہے ہمیں آج ادی نہیں ملے گی اور کسے ملے گی اور کہ پاکستان میں جھنڈا لگاؤں گے اپنے دیش میں بھی جھنڈا نہیں لگا سکتے اور کان جھنڈا لگاؤں گے بھائیہ ہمارا پونٹ ہے ہے ہم جھنڈا لگاؤں گے ہمیں کوئی دکھت والی بات نہیں تو جیسے تریکی جھنڈا لگا کر سبجی بیچی رہا جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو بھائی چاہ رہا ہے وہ بگڑ رہا ہے ارے ایک باہ بتاؤ جب وہ لوگ اپنی ٹوپی لگا کر سبجی بیچے ہیں جب بھائی چاہ رہا نہیں بگڑتا تو جھنڈے سے بھائی چاہ رہا کیسے بگڑ جگا ارے ان کا بھی درم ہے وہ اپنا ٹوپی لگا کر بیچ رہے ہمارے بھی اپنا درم ہے ہم اپنا جھنڈا لگا کر بیچ رہے کیا دکھت ہے تو جس طریقے سے لوگ ڈاؤن بڑھایا گیا ہے کیا لگتا ہے کیا صحیح ہے ہاں لوگ ڈاؤن صحیح ہے لوگ ڈاؤن تو میرے حساب سے کم تک ہم اتنے جیروہ نہ ہوئے کیس اتنے رہنا چھئی ہے اچھا یوگی سرکار کیسے کام کر رہی ہے یوگی سرکار اچھا کام کر رہی ہے یوگی سرکار بہت بڑیہ کام کر رہی ہے اس میں کوئی سکھی بات نہیں ہے اگر یوگی سرکار نہ ہوتی اور پردیسو میں دیکھ لو اور جتنے بھی ادر شٹیٹ ہیں سب میں دیکھ لو اور اپنے اس کا آنکھ ڈٹھا کے دیکھ لو بھائی وہ تو باب بایا ہے ڈنگ بٹھا دکھا دکھا یہ تو کورو نہیں ہے کوئی بھی بیماری آجت تھی اس کا ڈنگ بٹھا دکھا لیکن اکھلیس یادو لگاتار ٹویٹ کرتے ہیں ڈیلی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا مجدور پر کھانے نہیں پہنچ رہا راسن نہیں پہنچ رہا اس کا تو کھینے کا کام ہے وہ تو کہے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے مجدور پر کھانے نہیں پہنچ رہا اگر ایک چھوٹی سی بات دیکھیں تو لوگ ڈاؤن ہے سب کی ساتھ ہے اس میں کوئی گریب ہو یا امیر ہو جس پہ دس دن میں بیٹھ کر گھر میں نکھایا جا رہا تھا وہ سارے جندگی کچھ نہیں کھا سکتا اچھا گر اس سمیں میں مائیواتی یا اکھلیس کی سرکار ہوتی تو کیا ہوتا مائیواتی یا اکھلیس کی سرکار ہوتی تو ننگے کیا نام جے آدمی پھوکڑنے دبھنے چلو ہوتی اور ننگا کرونا بہت ہی سپیڈ سے بڑھ جاتا انہیں پہ کور بھی نہیں ہوتا اپنے ہی آدمی کور نہیں ہوتے ہیں پردیس کو کہاں سمبال لیتے ہیں آپ کو کھا لگتا ہے میں تو شدم شید لگ رہا آج ہی ہوگی بابا آدھی تینات کی اتھر پردیس میں سرکار ہے اردیس میں پردان منتری نیندر مہتی جی تو ہم لوگ سرکشید ہیں چاڑوں میں جانا پڑ جاتا اسی وجہ سے آج جن دے ہم کیونکہ انہوں نے سمیں پر لوگ ڈاؤن کر دیا اور اگر یہ کام اکھلیس یاد ہوگی سرکار موجود تکیسی ہے کرونا پیٹیس ہوتا وہ علاج نہیں کرو ہوتا کسی کہ وہ تو نگا ہے پانچ لانگ رو پہ کچھ ہے گروہ پہنچ جگہ بس اپنا گروہ جو اس کی تو بیر بات دیکھتے کہ اس کا کرونا ہو رہا ہم پانچ لانگ رو پہ لے یہی کام ہے اور اس سالہ کوئی کام بھی نہیں ہو سا لیکن جو کانگریس کی مان سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سمیں پورا دیس سنکٹ میں آ تو کانگریس پھر بھی راج نیتی سے باز نہیں آ رہے ان کا کام ہے راج نیتی سے ان کا پیسہ چلا اور ان کا کام ہی نہیں ہے کچھ بھی بتاؤ کسی کے گھر پتہ لینے کہ یہ ہو میں کیا لگو ہے ٹھیک ٹھاگ ہے کیسے ہے یہ کئی انہوں نے کچھ دان پانی کا رو بلو بتاؤ اور دنیا گریب سے گریب آدمی فیلال دان پانی میں لگا ہوا ہے انہوں نے بتاؤ کہیں ایک چوانی بھی دان کری ہوئی ہے ایک گریب کو روٹی بھی کھوائی ہو کیا لگتا ہے جس طریقے سے کانگریس راج نیتی کر رہی ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ساپسی بات ہے ایسے مدھے آج پورا ویسو جو ہے کرونا وائرس سے جوج رہا ایسے میں راج نیتی کرنے کا تو کوئی اچھتے بنتا ہے نہیں یہ تو بلکل نیچ مات چنگتا ہے جو بھی راج نیتی کر رہے میں ان سے پوچھنے چارہ جب نوٹ بند ہوئی جب تو دو ہزار کے چکر میں راہول گانڈی لین میں لگیا اب راہول گانڈی نے کیوں نہیں ایک بر بھی کھا اپنے سامسدور بھی دکھو بھائی کھل کے جو ہے سماج کی مدد کرو ایک بر نہیں کہنا ہے کیونکہ حرام کے مال کھا رکھے سٹھ سٹھ سال تو انہیں تو حرام کے مال یاد آرے راج نیتی کرنے باقی نیتی کچھ نہ کرنا کانگریس نے لوگ ڈاؤن کا بھی ویروت کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جو ہے لوگ ڈاؤن بڑی چلدی لیا گیا ہے بھائی جنہوں نے سائن بھاک کا سمرتھن کر رہا وہ لوگ ڈاؤن کا ویروت تو کرتی انہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کرونا ہوئے ہم مرے انہیں اپنے راج نیتی کریں انہیں دوسرا مددہ ان کا کچھ نہیں کیونکہ انہیں تو گھروں میں رہنا یہ تو ویو آئی پی لوگ ہیں رہے ہم دیشی آدمی ہمیں تو باہر گھومنا پڑ رہا کوئی اپنے کام تجارہ کوئی کسی چیز تجارہ کوئی کسی تجارہ تو یہ تو اس چکر میں اپنے آپ یہاں جنسنگ کا ڈلی ہو جائے گی اچھا آپ گاؤ کے رہنے والے ہیں جیسے کہ لوگ ڈاؤن چلدہ ہے گاؤ میں کون کون سی سمجھے آپ لوگوں کا رہے ہیں بھائیہ شدہم شدہ ہم راشت وادی لوگ ہیں اور راشت واد میں لوگ ڈاؤن کا پونٹ پالن کر رہے ہیں اور بھائی سمجھے تو ہوئی ہے اپنے گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے اور بھائی مرنا پڑا اور رشتہ دار بینیانے لیکن راول گاندی کہہ رہے ہیں کہ ارتویفتہ ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ارتویفتہ پر دھیان دیان دیانا چاہیے یا جو لوگ مر رہے ہیں ان کو بچانا چاہیے ارتویفتہ دو دن بار ٹھیک ہو جائے لیکن جو لوگ مر جائیں گے دوبارہ تھوڑا آجیں گے ارتویفتہ یہ ہے آج آپ ہے کل ڈاؤن بھی ہوتی رہی ہے تو کیا نام یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے اچھا کوئی سجھاو دینا چاہیں گے سرکار کو کس طریقے سے آگے کام کرنا چاہیے کیا آپ کی نجر میں کوئی کامیسا ہے جو چھوٹ رہا ہو جو ہونا چاہیے ہماری نجر میں تو یہی کام ہے کہ جب تک ڈنگ نہیں بیٹھ لوگ ڈاؤن کھلنا نہیں چاہیے آپ کیا سجھاو دینا چاہیے بھائی سجھاو دینا چاہیے دیکھو کرونا وائرس کن لوگ تھے پہلا ٹھیک ہے پہلا تو وہ دیکھو لوگ کہاں کہاں گئے اور جو جو جاں گئے انہیں ترنت جتنے بھی ان کے دھنم گروہ ہیں اور جتنے مارے سنت بھی سماج کو آگے ایک میسیج دیں بھائی جس کے بھی کوئی دکت ہے اپنی جانچ کرو اور ترنت کرو میں کہہ رہا جو سب لوگ جاگروک ہو جاں تو بھارت کے اندر سے یہ چودہ دن میں چودہ دن میں سترہ مئی تک پورا گا پورا کرونا وائرس اپنا آپ ختم ہو جاگا جو ہم لوگ جاگروک ہو جاں جو وہ اپنی جانچ کرا لیں لیکن کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفلیموں کو جان پوچھ کر بدنام کیا جا رہا ہے ایکی دھرم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مفلیموں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے بھائی شدہم شید بات ہے آج ایک بات دیکھو میری وجہ سے سماج میں کوئی غلط میسیج جا گا تو بدنام تو ہم ہوں گے تو انہوں نے جو ان کے دھرم گروہ ہیں جو ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں جو مولانا ہے انہوں نے آ کے سماج کو میسیج کیوں نہیں دیا انہوں نے ان لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ بھائی تم اپنی جا کے جانچ کراؤ کوئی دکت ہے اس کا علاج کراؤ اب ایک بات بتاؤ ابھی تھوڑے دن پہلے چھ سات مہینے پہلے جو یہاں سے ویدھائک ہے نائد حسن کہرانے سے اور ان کے پتا جی سانچد بھی رہے منوور حسن اور ان کی ماتہ بھی سانچد رہی تپشوم بیگم انہوں نے کیا کہا تھا ان کی مانچکتہ دیکھو انہوں نے کہا تھا اندووں کی دکانوں پر سمان نہ خرید دو کہ اب ایک بات بتاؤ یو کیا ایک ویدھائک کے جن پرتین دین کے بڑھیا بیان تھے تو یہ تو اپنے آپ ہی دکھا رہے کیا امان چکتہ ان کی کیا ویچار دارا ہمارا آدمی کہہ دو ہم کہہ دو تو وہ سماج کو غلط چیز ہو جاگی اور یہ کہہ دو تو صحیح چیز ہے تو اس چیز کو تو انہیں بھی سوچنا پڑا گا یہ کیا کہنا چاہیں گے جو راج نیتی ہو رہی ہے بس شدہم شدہ ہے جب انہیں راج نیتی کرنی تو دیٹھلی چلی جا سونیا گاندھی یہاں راج نیتی نہ کرے کیونکہ جیون ہے تو سب کچھ ہے جان ہے تو جان ہے یہ ہمیں جیلند ہے یہاں راج نیتی کرنے کی جان کوئی آپ سکتا نہیں مدد کرنی تو سماج کی کھڑے ہو کا مدد کریں انہوں نے سٹھ سٹھ سال دیش کا مال کھا رکھا آج اس مال کو جنتا کو دوبارہ دے دیں انہ کی جو جانچ کروائی جا انہ کے سانسدو بھائی ویدائی کو بھائی لاکھوں کروڑ روپے گھوٹا لے آج اس مطلب ہے جیدہ مینہ دیں پچھ 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 20 کروڑ 50 کروڑ روپے دے دیں جو انہ کے سانسد ہیں کیوں نہیں دے رہے ہوئے سدھے جنت تک سارے پیسے کھٹے کر کر جتنے بھی مزدور ہیں انہوں کے اکاؤنٹوں میں ٹراسپرد کرتے ہیں کیوں نہیں کر رہے لیکن یہ تو موضی فرکار پرمین نسانہ فادر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سمیں سرکار کو مدد کرنے چاہیے اور اُلٹا سرکار ہے لوگوں سے پیسہ مانگ رہی ہے سرکار تو نمالی سرکار کے جتنے بھی انکم کے سوطر دے سارے بند ہو لیے اور اس دیش کے اندر کروڑوں آدمی جو ہیں روزگار کر رہے جو گورمنٹ سرونٹ ہیں ان کی سیل لی بھی جانی سب چیز جانی اور پھر سرکار منڈیگا کے مادیم سے جن دھنوالے اکاؤنٹ کھلے تھے ان کے مادیم سے جو جلہ گیسے سلنڈر ویتریت کرے ان کے مادیم سے کسانوں کو سمانی دھنیگے مادیم سے وہ پیسہ دے رہے وہ پیسہ کہاں سا ہوگا ارے جو سمپن ہے سرکار کیا کہہ رہی اب ایک ودایق سانسد ایک چناؤں میں ایک ودایق کم سکم چار سے پانچ کروڑ روپے لگاتا ہے ایک سانسد ایک چناؤں میں پانچ سے بارہ کروڑ روپے لگاتا ہے کیا مان کے چلو آج جب دیش کو آشکتا ہو اپنی جیب سے دس بیس لانک روپے پردان منتری فنڈ میں دے 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 تو کیا دکھت آری وہ پیسہ جنتا کے کام ہی تو آوگا موڈی جی اس پیسے کو نہ تو کسی کا بھیا کرنا نہ انہیں نہ انہیں کسی کی سادھی کرنی راشت کا پیسہ راشت میں ہی تو لگا رہے جنتا کا پیسہ جنتا کوئی تو دے رہے بھائی کوئی سمپن آدمی اس نے مان کے جلو پردان منتری رات کو اس میں دو لانک روپے دے دیے وہ پیسہ کس پا ہوگا وہ دو لانک ڈیوائیڈ ہو گیا کم تک ہم پانچ سو لوگوں پر ان پا ہوگا جن کے اکاؤنٹوں میں پانچ پانچ سو روپے دے رہی سرکار تو یہ تو بہت بڑی انہیں لے رہے اور انہوں نے دیش کے سامنے اپنی بات تو رکھی اپنے ویچار رکھے اور ایسا نہیں ہم لوگوں نے بھی اپنے گاؤں سے اکھٹے کر کے پیسے دیے اور جو ہمارے میترگاں نے وہ نریندر موڈی جی کی دینے جو وہ یہ نرینے نہ لیتے لوگ ڈاؤن کا تو واسطہوں میں یہاں کم سے کم بتا رہا ہے پچاس کروڑ آدمیوں کا کرونا ہو جاتا اور کم سے کم اب تک چار سے پانچ کروڑ آدمی کم رتی ہو جاتی